اے فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے میرے یوٹیوب کی فیملی آج میں شیئر کروں گی چکن ہوت ڈوگ بنز کی ریسپی اور پرفیکٹ ریسپی کے لیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا اس کے لیے بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر دی جائے گا تو چلیے اس کو ہم لوگ ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے لیا ہے یہ چکن اور چکن کو میں نے کس طرح سے ریڈی گیا تھا یہ میرے پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں نے بنز بنانے کے لیے مطلب ہوت ڈوگ بنز بنانے کے لیے یہ ہوت ڈوگ بنز لیے ہیں یہ میں نے مارکیٹ سے علا کر یوز کیا ہے اور یہ ہے میرے پیکل انین کچھ بیجی سے سوٹے کی ہوئے اور یہ سارا سامان بیسکلی ہماری پچھلی ویڈیو کا مطلب ہوت ڈوگ بنز کو بیچ سے کٹ لیں گے اور آپ چاہیں تو اس کو سائٹ سے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں بیچ سے کٹ کے یوز کر رہے ہوں اور اب اس کے اندر پلین میونیز جو ہے وہ لگائیں سب سے پہلے تو میں نے تھوڑا سا آگے سے کٹ کر دیا ہے پائپنگ بیگ کو تاکہ ہماری پچھلے تو دیکھ لیں میں نے دونوں سائٹ اس طرح سے لگا دیا ہے آپ وہ ویڈیس رکھیں گے اور اس میں آپ چاہیں تو لیٹیوس بھی اگر آپ کو کچھ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے دیکھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیس رکھ دیا ہے چیکن رکھ دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس پر انین رکھ دیا ہے اور اب اس طرح سے میں سارے کی سارے ریڈی کر لوں گے اور اگر آپ لوگ کو میری ریسپی اچھی لگ رہے ہیں میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں آج ہی نہیں میرے چینل پر بہت سارے آپ کو ویڈیوز ملیں گی چکن کی بھی ویز نون ویز نیکس کئی طرح کی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی رہتے ہیں ویڈیوز بھی ملیں گے تو آپ کو اگر اچھے لگتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے ویڈیو کو سپورٹ کیجئے گا اپنے فیملی فرنس کو ضرور سے شیئر کیجئے گا اور ہ چلیے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے دیکھئے میں یہاں پر لیا ہے اسٹیمر کیونکہ ہم اس کو چاہیں تو مایکروویب میں یا اوون میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو زیادہ تر وہ چیز بتاتے ہوں کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بھی اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں اس کو مطلب اوون کا کام نہ میں اسٹیمر سے لے رہی ہوں کیسے کیونکہ نیچے ہم اسٹیمر میں جہاں ہمیں پانی رکھنا ہوتا ہے نا اسٹیمر کے لیے تو وہاں پر میں نے تھوڑا سا نمک ڈال د ہے اور اس کے بعد اوپر سے رکھ دیا ہے جالی اور اس پر رکھ کر اس کو بندس کو ہم آرام سے اوون کی طرح سے ہری ہٹ کر لیں گے اس کو اور یہ بہت اچھے سے ہو جاتے ہیں نیچے سے دیکھیں گے مطلب ہلکا سا کرسپ ہی ہو جاتا ہے اس کا بوٹم اور اوپر سے آپ دیکھیں گے اتنے سوپٹ جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی ابھی اس کو بنا کر ریڈی کیا ہو بندس کو اتنے زیادہ اچھے سے بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں تو دیکھیں کتنے سوپٹ سوپٹ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں آپ ان سب بھی کو نکالتے ہیں اب اس کے اوپر سے تھوڑا سا ہم لوگ کو میونیز بھی اوپر سے ڈال دیں گے اور ساتھی ساتھ ڈالوں گے میں تندوری میونیز آپ چاہیں تو اس کے اوپر کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر جو بھی آپ کی پسند کی ساؤس ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھ لیں اس کا لکت کتنا پیارا آ رہا ہے اور اس طرح سے آپ کے پاس اگر کچھ بھی ویجٹیبلز یا پھر چکن یا ویج میں کچھ نون ویج میں کچھ بھی اگر بچا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو ریوز کر سکتے ہیں میں نے صرف ایک آئیڈیا دے دیا ہے آپ اس طرح سے کسی بھی در کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو آپ اس طرح سے ریوز کر لیں تو بچے بہت خوشی خوشی سے کھا لیتے ہیں نا تو آپ لوگ کو اگر ہماری ریسپی اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس وید بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور سے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی ہے اور ہمارے آنے والی ویڈیوز کو بھی سپورٹ کیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز گائز سبسکرائب کر لیجئے گا تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اپنے اپنوں کا خیال رکھئے گا با بائی اللہ حافظ